رہنما سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کے زیر احتمام بٹائی کالونی کراچی میں خواتین کے لیے دستکار سٹریننگ سینٹر کا افتح ڈائیکٹر سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ مصررت نصرین نے کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد عام لوگوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دینا ہے اس حوالے سے رہنما سوشل ویلفر کی چیئر پرسن سیما شاکر محمد اسلام خان اور دیگر نے بتایا رہنما سوشل ویلفر ارگنزیشن جو ہے اس کے ساتھ ہم پچھلے تین چار سال سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے بہت سارے پروگرام کیے ہیں اور ما شاء اللہ بہت ایکٹیو انجیو ہے اور آج جو انہوں نے یہ سینٹر کا افتتہ کیا ہے اور جس جگہ پہ یہ سینٹر انہوں نے قائم کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اور میں ان کو مبارک بات دیتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہاں کی تمام بچیاں بچے جو بھی یہاں پہ آکے سیکھیں گی میرا خیال ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے اور ان کے اپنے لیے مفید ہو گئے بہت زیادہ دیکھیں جو انجیوز ہمارے پاس سے ریجسٹر ہیں ہم ان کو بابند کرتے ہیں کہ وہ سارا سال ایکٹیوٹیز کریں اور ان کی پروگرس کے اوپر ہی ہم انہیں رینیوول سارٹیفکٹ دیتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم ان سے ان کے پوری پروگرس لیتے ہیں ایک سال کی ان کا پورا آڈٹ ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں اسی لیے بہت ساری انجیوز جو پورے سندھ کی تقریباً کافی ساری انجیوز کو جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے پچھلے دو سالوں میں تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں کہ انجیوز کو کینسل کیا گیا ہے اور جو انجیوز واقعی کام کرنا چاہتی ہیں اور کر رہی ہیں ان کو ہم لوگ پرومور بھی کرتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کام بھی کرتے ہیں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ فیلڈ میں کام کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے ہم لوگ آفیسوں میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں پروگرام کر لیتے ہیں لیکن اصل کام وہی ہے جو ہم فیلڈ میں جا کے اور جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں ہماری ذات سے اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے اور جو انجیوز ہیں فیلڈ میں کام کر رہی ہیں بچیوں کو سکھائیں یا بچوں کو سکھائیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ سیکھ کے آگے بڑھیں گے آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے ایک گھر میں جب تک سب نہیں کمائیں گے جب تک سب کا گزارہ ہونا بہت مشکل ہے تو اس طرح اپنے جو وکیشنل سینٹر ہیں یہ سی لیے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ ابھی سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں آگے جا کے وہ اپنے گھر میں اپنا کام کر سکیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں شانہ بہ شانہ چل سکیں اس سینٹر کو یہاں کھولنے کا مقصد بھٹائے کارونی میں یہی تھا کہ یہاں کے لوکل بچے جو ہیں لوکل لیڈیز جو ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو ہنر کی ٹریننگ دی جائے بہت بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی ہنر کے حاصل کرتے ہیں پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کے ساتھ ہمیں ہنر کی بھی ٹریننگ نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر جب آپ کو اللہ نہ کریں ایجوکیشن میں ناکامی ہو جائے یا آپ کو جوب نہ ملے تو اگر آپ کے پاس کوئی ہے کرافٹ ہے کوئی آپ اچھا کر سکتے ہیں کام لائک کارپینٹر ہیں ٹیکنیشنز ہیں اور بہت سارا ایسے کام ہیں جیسے اب یہاں ہم نے جو ہے ٹریننگ کا یہ کام سکائیں گے بچوں کو کٹنگ کا کام سکائیں گے آپ کو تو بہتا آج کل کے زمانے میں چیزیں کتنی ایکسپنسیو ہوگی ہیں اور یہ بچے اگر اس سے فائدہ اٹھائیں اور ٹریننگ اپنی کریں تو نہ صرف ان کا اپنے گھر والوں کو اور علاقے کی بھی بہت ترقی ہوگی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ رینما بلپیر کی طرف سے انہوں نے بتایا چونکہ روزگار کی فرامی ٹریننگز یہ دیں گی انشاءاللہ ہم بھی انجیوز کے تحت انشاءاللہ اس کو جو بھی ممکن ہوگا پنڈنگ بھی ہم ان کو دیں گے اور یہ جو ریجسٹریشن کا ایشو ہے وہ ریجسٹریشن بھی ہم جو ہے ان کی کریں گے تاکہ ان کو مزید اس میں وسائل فرام کیا جا سکیں یہ ہماری عام تعلیم جو ہوتی ہے لیٹسی ٹپارڈ یہ ٹیکنیکل ہے تو ٹیکنیکل ہینڈ کی وجہ سے ہمارے ہاں ہنر جس کے پاس آ جائے تو پھر ایشو نہیں رہتا روزگار کا تو روزگار ملتا ہے انہی ٹریننگز کی وجہ سے تو آئی ٹنگ سو کہ یہ بہت اچھا ہے سلسلہ جو کہ یہ جاری رکھنا چاہیے اور ہم مجھ سے جو سکے گا میں ان کے لیے ضرور کرو گا آہ درامنج یہاں کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دیکھ کہ مجھے بہت اچھا لگا اس قسم کے جو ہے پروگرام ہونے چاہیے اور میں اس مجھتا ہوں کہ نہ سے بھی اس علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں سسٹم ہونا چاہیے بے روزاری کی حوالے سے جو روزگار آج کل جو پوزشن چلی کرونا کی حوالے سے پوری دنیا کے اندر تو جو انہوں نے سٹیپ دیا ہے اورگنیزشن میں ان کو مبارک بات بھی دوں گا اور بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ زمان صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہم دعوت بھی دی اور مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا جو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ طرح ضرور کریں گا دستگار ٹریننگ کا جو پروڈیکٹ لیا ہے تو یہ اس کے لیے جو رینما سیشل ویرسٹ کے لیے قابلے بہت اچھا کام کیا بہت بہترین کام کیا اور ہم امیت کرتے ہیں کہ بہت قابل لوگ یہ ٹرین کریں گے اور جو پاکستان کا سرمایہ بنیں گے ہمارا مین مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں کی غریب بچیوں کو ہم فری آف کاسٹ جو ہے ٹریننگ دیں گے اور یہ وکیشنل سینٹر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم فیشن ڈیزائننگ ٹیکسٹل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ اور ہینڈی کرافٹ کی انہیں ٹریننگ بھی دیں گے پلس ان کو یہاں پر روزگار بھی فراہم کریں گے اور یہاں بچیوں کی گرومی بھی کی جائے گی اخلاقیات کی کلاس بھی دی جائے گی تاکہ وہ جب یہاں سے نکلیں تو ایک بہتر معاشرے میں کام کر سکے ایک بہتر بہتر رول پلے ادا کر سکے آج کا جو پرام ہے سیما اور شاکر گومیو ہے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے ایریے میں یہ انسٹیٹوٹ کھولا ہے جہاں پر لوگ بچے اور بچیاں جو ہیں اور عورتیں جو ہیں گھر سے نکلتی بھی نہیں ہیں تو میرا خیال سے ان کو یہ جو ان کی شوشل ویل فیر ہے یہ بیس سال سے زیادہ سے کام کر رہی ہیں یہ لوگ اور بڑا اچھا کام ہے میں ان کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو سیما اور شاکر کی پوری ٹیم کو میں خراجت احسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو شوشل ورک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پاکستان زندہ بھائی آج کا یہ پروگرام رہنما سوشل ویل فیر والوں کی جانب سے ایک انٹرسٹیڈ ہوم مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے عملی اقدام جس کی اس علاقے میں بہت ضرورت تھی اس علاقے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کے لیے جو انسٹیٹوٹ کا قیام عمل میں آیا ہے وہ یقینا قابل تقرید بھی ہے قابل عمل بھی ہے اور میں ان کو اپنی جانب سے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ رہنما سوشل ویل فیر کے زیر احتمام دستکار ٹریننگ سینٹر کے موقع پر کرنل احتشام محمد اسلام خان آمیر زیہ اور دیگر مہمان اگرامی بھی اس موقع پر موجود تھے کیمرمن امجد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی ایم سیون سیٹی نیوز کراچی موسیقی